سال 2017-2018 کے لیے وجہتاؤں کو شاندی صلو بھٹناگا پروسکار پردان کریں گے یہ وجہان کے شطر میں اتکرسٹ کام کرنے والے لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور اس کارکرام کو شامل ہونے کے لیے جو کی دلی صدر وجہان بھون میں ہو رہا ہے وہاں پر پردان منتری ریندر بودی پہنچے ہیں اور اس کارکرام میں پی ام وہاں پر سمبودت بھی کریں گے اس کے علاوہ پروسکار بھی پردان کریں گے سال 2017-2018 کے لیے وجہتاؤں کو ایسے تمام لوگ جنہوں نے وجہان اور اوڈیوگیک انساندھان کے شطر میں بڑے کام کیے ہیں ان کو یہ پروسکار دیا جاتا ہے اور وجہان اور اوڈیوگیک انساندھان پریشت کے سنستھاپک ندیشک ڈاکٹر شاندی صلو بھٹناگر کے نام پر اس پروسکار کے ستھاپنا کی دیتے ہیں بھارت کے دوارہ دیکھے سوپن کا ساکار روح مانینیے پردھار منتری جی کا ہم کوٹی کوٹی ابھی نلدن کرتے ہیں بنچ پر سواگت ہے عونروربال منسٹر of science and technology, earth sciences, environment, forest and climate change ڈاکٹر ہرش وردن تتھا ڈاکٹر شیکھر سی بانڈے ڈی جی سی ای آئی آر اور سیکریٹری ڈی ای آئی آر کا بنچ پر سواگت ہے ڈاکٹر کے ویجے راگوان پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزر تتھا شریر وی کے سارسوات میمبر نیتی آئیو یہاں پاس تھی سبھی مہنبھاو کا مہمانوں کا ہم ردے سے سواگت کرتے ہیں بھارت کے اتحاس میں یہ دور بہت مہتوپون دور ہے جب وشو ایک بدلے انڈیا کی پریزنس محسوس کر رہا ہے ایک سواگلمبی تتھا سواگیمانی بھارت کی میکن انڈیا پہل نے دیش کی مٹھی کی خوشبو سے دیش کو راشتریے گرو سے بھر دیا تو اردھ ویوستہ نے بھارت کو تیزی سے گتیمان بھارت میں بدل دیا CSIR دیش سیوہ میں دیش اردھ ویوستہ میں اپنی یوگدان سے اہم بھومی کا نبھا رہا ہے آج ان پرکاش استمبھوں کو سمبانت کیا جائے گا جو سائنس ان ٹکنالوجی کے کشیتر میں اپنی یوگدان کو دیش کو ارپیت کر دیش کے ورطمان اور بھوشش کو روشنی دے رہے ہیں اب ہمارا آگ رہے ہیں DGCSIR تتھا سیکرٹری DSIR ڈاکٹر شیکھر سیمانڈیسی کی قریبیا سواگت سمبودھندے دانیواد ماننے پردان منتری تتا آدھیاکش CSIR شریمان نریندر مودی جی ماننے ویجیان ایوام پردیوکی کی اور پردیوکیان منتری ڈاکٹر ہرشواردن جی بھارت سرکار میں پردان ویجیانیک سلاحاکار پرادیپک ویجار اگوان جی نیتی آیوک سادسیا ڈاکٹر سارسواج جی اس سبھاگرہ میں اوبستیت ویدیان جگت کے سبھی گھنمیان ویقتی اوبستیت چھاتر چھاترائیں پترکار میتر تتا شانتی سورو بھٹنگار پردان منتری جی موجود ہیں اور وہاں کہ ویدیان جگت میں بھٹنگار 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 کی لیے بھاگیدار بنے آج بھو منڈلی کرن جسے ہم گلوبالیزیشن کہتے ہیں کی وجہ سے ویجیانیکوں کے سامنے میں بہت ساری چنوٹیاں کھڑی ہوئی ہیں ویدیان جگت میں تیجی سے گتی سے انتیاں ہو رہی ہیں جس کا پرینام ہمارے سماش پر بھی دیکھا جاتا ہے اٹیفیشل انڈلیجن مشین لرننگ بیو ٹیکنالوجی اور بیو انجینیرنگ جیسے ویشیو میں تیجی سے بڑھو تری ہو رہی ہیں جسے ہمیں بھاگیدار ہو کر ہمیں اچھتم ستھان پرابت کرنا ہوگا CSR نے اس بارے میں کچھ درد قدم اٹھائے ہیں اور ان پردگیوں کے وکاس پر کرمت تھا پروق ایک کاریہ شروع کیا ہے یہ کاریہ ہم مانتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں کر پائیں گے اور اس وجہ سے انیہ ایجنسیوں جیسے کی ICAR ICMR DBT MSME ان کی مدد سے ہم کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پرکریا کو آگے لے جانے کے لیے ایک روڈ میپ بھی ہم لوگوں نے بنایا ہے مجھے پورنا وشواس ہے کہ جس طرح ICMR نے ہمارے سماج کی انتی میں آج تک بھاگی دری کی ہے اسی طرح آنے والے سمیمے بھی ہم اس پریاست میں پرتیبت رہیں گے میں پونا اس سماروں میں آپ سبی کا حردی شخص کرتا ہوں نمسکار جائن بھاگی دھنے والے منترالے سے چڑھا مانینی پردھان منتری جی کا ہر وشن دیشواسیوں کے کسی نہ کسی سپنے سے جڑا ہوا ہے مانینی ڈاکٹر ہرشواردھن جی سویم ویجیان ویتہ ہونے کے ناتے ان سپنوں کو پرکھرتا سے پورنتا تک پہنچا رہی ہیں ہم نے vیدان کارتے ہن ہنم نے vیدان کارتے ہیں عن得 میری western of science and technology earth sciences environment forest and climate chain Dr. Harshi Vardansi کی کرپیا ہمیں سمبودھید کریں k misunderstood عدل ni ہے Pradhan Mantri Ji Dr. Vijayraagwan Ji Padambhusan Dr. Vike Saraswar Ji Dr. Sheikhar ماندے جی آج کے اس کارکرم میں اپستے سبھی ہمارے جانک گن سبھی ڈاکٹر بھٹناغر آوڈیز سبھی انے اتیتھی گن میڈیا کے مطر ساتھیوں ہم سب کے لیے بہت سو بھاگی کی بات ہے کہ آج ہمارے یہ شسوی پدھان مانتری شری نریند مودی جی کا ہمارے اس مہتپون کارکرم میں ہمیں آشیرواد مل رہا ہے میں سبھی بھٹناغر آوڈیز کو ہیدے کی گہرائیوں سے اپنی ڈے ساری شک کامنائے دیتا ہوں آج نیشنل سائنس ڈے بھی ہے ہم ڈاکٹر سی وی رامن کو بھی یاد کرتے ہیں ان کے نوبل پرائز کے لیے ان کے رامن ایفیکٹ کے لیے اور سی اے سائی آر کے پہلی ڈریکٹر جنرل اور جن کو کو فادر آف جو اپلبدی ہے حاصل کی ہے سی اے سائی آر کے لیے تو وشیش روپ سے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر سیز بھٹناغر بہت اور اس کو انہوں نے اپنے طریقے سے پہلی سائنس کانگریس میں کہا تھا کہ ہم ہماری سائنٹیفک سوشل رسپونسیبلیٹی کو سمجھیں اس انہوں نے اپنے سائنس کانگریسیبلیٹی کو سمجھتا ہوں ان کی انسل جی سمسیاؤں کا سمدھان کر سکے ہمیں اس بات کی خوشی ہے جو لال بہدر شاستی جی نے شروع کیا تھا جائے جوان جائے کسان اور اس میں جائے ویجیان جوڑا اٹل بحری واجپی جی نے ہمارے نریندر موڈی جی نے اس کے اندر جائے انو سندھان جوڑ دیا اور اکیسویں شتاب دی اکیسویں شتاب دی جو انوویشن کی شتاب دی ہے اس میں شاید ساری دنیا کے اندر سب سے فرنٹ سے اگر کوئی اینوویشن کے لیے لید کر رہا ہے وہ ہم نے پاریس میں دیکھا جب انہوں نے ميشن اینوویشن لانچ کرایا وہ ہم نے بھارت پر دیکھا جب اتنا روبست سٹارٹ اپ اور سٹینڈ اپ سسٹم انہوں نے دولپ کیا اینوویشن ایکو سسٹم کوئی تنی طاقت دے کے لیے سب بکار کے ہمارے کو سادھان اپلبد کرائے اور آج ان کے نتوت میں بھارت میں کوئی بھی نوجوان جس کے پاس کوئی بھی ایک ویچار ہے کوئی بھی آئیڈیا ہے اس آئیڈیا کو وہ انٹرپرینیرشپ میں پریورتیت کرنا چاہتا ہے اس کے پیچھے پیدھان منتری نرین موڈی جی کی پوری کی پوری سرکار پیدھان منتری موڈی جی کا پورا پورا آشیرواد اس کے بیچے کھڑا ہے آج کے اس افسر پر سائنس کے بارے میں زیادہ میرا بولنے کا من نہیں کیونکہ بہت کچھ آپ سب جانتے ہیں اور لگتار ہم لوگ پانچ سال سے بات کر رہے ہیں سب بھفت ہے اس ٹینیور کا ہمارے ویجانیکوں کے لیے یہ پیدھان منتری جی کا جو ہے شاید اس ٹینیور کا انتیم جو ہے فنکشن ہو سکتا ہے اور اس لیے میں ہدے کی گہرائیوں سے آپ سب کی اور سے پیدھان منتری نرین موڈی جی کا بہت بہت ابینندن کرنا چاہتا ہوں ایک اسادھارن ارجہ والے اسادھارن یوگیتہ والے اسادھارن شمتہ والے اسادھارن دور درشتی والے ایسے پیدھان منتری ہم کو ملے ہیں جن کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سب کا سو بھاگ ہے کہ نرین موڈی ہمارے پیدھان منتری ہیں تو اس میں کوئی کسی بھی قسم کی اتیش شوکتی نہیں ہوگی اتنے سارے انہوں نے ہمارے کو کارکرم دیئے اتنے سارے مشنز دیئے اور آج جب پانچ سال کی سماپتی پہ ہم کسی بھی کارکرم کے بارے میں چچا کرتے ہیں کسی بھی کارکرم کے مشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے کروڑوں لا بھارتی ہیں کوئی ایسا مشن نہیں ہے جس کے اندھر ہم یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جو ہے کیویل کاغس پہ تھا اور جس طرح سے پیدھان منتری جی نے اپنے آئیڈیاز کو مشنز میں پریورتیت کیا اور مشنز کو جو ہے انہوں نے آنے والے پچھلے پانچ سالوں کے اندر جو ہے جو جنائیں بنا کر لوگوں کے امپلیمنٹیشن کے لیے ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس طرح سے جو ہے اسادھاران طریقے سے ان کی منیٹرنگ کی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بھارت واسی نت مستق ہو کر انہیں پڑھام کرنا چاہتا ہے ان کی نیتیتو کی کلا ان کے نیتیتو کی شمتہ اس کو آج جو چیلنجنگ ٹائم کے اندر بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس پرکار کا انہوں نے نیتیتو بھارت کو بھدان کیا ہے کہ آج بھارت کے ایک سو بتیس کرون لوگ جو ہے اپنے پیدان منتری نرین موڈی پر اسادھارن طریقے سے گرب کر رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پہلی بار بھارت کے اندر کوئی ایسا پیدان منتری آیا ہے جس نے کی شاید ان کے جو من کی اچھا ہے جو روز 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 ہم کو تکلیف ہوتی تھی اس کے لیے پہلے ہم نے دیکھا انہوں نے سلجیکل سٹрائک کر دکھایا اور ابھی ابھی ہمارے سینک تو وہی ہے وہی ویر سینک ہیں وہی ہمارے ایر فورس کے لوگ ہیں لیکن ان کو نیتیتو دینے والا جو ہے نیتیتو کرتا جو ہے وہ بدل گیا اور اس کا پرینام ہم سب لوگوں نے دیکھا چار 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 انتراشتریہ ایوارڈ ہمارے پیدان منزری کو جو ہے پیشلے کچھ چار تو مجھے پتا ہے اور بھی شاد ملے ہیں پیلسٹین کا ایوارڈ ملا ان کو جو ہے یو ای ایوارڈ ملا ان کو افغانستان کا ایوارڈ ملا ان کو یو ایوارڈ ملا ان کو ایوارڈ ملا دنیا میں وہ چاہیوں تک پہنچا ہے آنے والے سمیں میں وہ ایک بڑے سپنے کے اوپر کام کر رہے ہیں بھارت کو دو ہزار بائیس تک وہ نیو انڈیا بنا کر دینا چاہتے ہیں جس میں خوشحالی ہو سب تک آج کی تکلیفیں دور ہو سب کے چہرے پر مسکان ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بیگیانک مل کر ان کے اس سپنے کو ساکار کرنے کے لیے بہت مہت پول بھومی کا نبھا سکتے ہیں آئیے آج ڈاکٹر بھٹناگر جیسے مہانوے گیانکوں کو یاد کر کے ڈاکٹر سیوی نمن کو یاد کر کے ہم یہاں سے ان کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے آنے والے ورشوں کے اندر ہم کیسے یہ سنشت کریں گے کہ بیگیان کے مادھیم سے ہم پردھان منتری نریند موڈی کا ہر سپنا ساکار کریں گے اس کا سنکل پلے کر جائیں گے تو شاید یہ آج کا کارکرم سہی مینے میں سفل ہوگا میں آپ سب سے ایک وینرم پراتھنک کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج کے اس پاویتر افسر پر ہمارے پردھان منتری نریند موڈی جی کو سٹاننگ گوویشن کر کے انہوں نے جو مہتتون کام کیے ہیں اور دیش کا جو ہے سارے دنیا کے اندر انہوں نے روشن کیا ہے تو we are really proud of you Narend Mowdy جی you will always go down in India's history as one of the finest prime minister of India who delivered and who changed the face of earth and who has a fantastic mighty vision and who will certainly be able to deliver a new India to all of us thank you prime minister ji for coming to our function and blessing our scientists namaskar thank you sir the shanti sarubbat nagar prize instituted in 1957 is the most coveted science and technology prize in the country the prize is named after the founder director general of the council of scientific in industrial research Dr. Sarshanthi Swaroop Bhatnagar the SSP prize is conferred each year on the Indian scientists below the age of 45 years in recognition of their outstanding contributions fundamental or applied in different areas of science and technology the SSP prize comprises of a citation a cash award of 5 lakh rupees a plaque and an honorarium of rupees 15,000 per month till superannuation Baaniniya Pradhan Mantri ji aap se haemara vinamran nivedan hai ki kripyaa ye puraskar aapne kar kamladwara pradhan karayin sab se pahle SSB awards for the year 2016 se hum shiru kar rahe hai in biological sciences two scientists are being given this award Dr. Rishikesh Narayanan of IISC Bangaluru for his outstanding contributions in the field of cellular neutral biology he is getting the award for the outstanding contribution in the field of cellular neurobiology and Dr. Shibendu Nath Bhattacharya of IISC B Kolkata for his outstanding contributions in the regulation of MIRNA activities in mammalian immune and cancer cells in chemical sciences SSB award goes to Dr. Parthasarathy Mukherjee of IISC Bangaluru for his significant contributions to molecular architectures with interesting catalytic properties in Earth, Atmosphere, Ocean and Planetary Sciences SSB award goes to Dr. Sunil Kumar Singh of PRL Ahmedabad for his outstanding contributions in characterising and quantifying dynamic geological processes occurring at or near the Earth's surface and in the ocean in engineering sciences two scientists are being given this award Dr. Avinash Kumar Agrawal of IIT Kanpur for his outstanding contributions to the research related to internal combustion engine alternate fuels and industrially relevant technologies Dr. Venkata Narayana Padmanabhan of Microsoft Research India, Bengaluru for his pioneering work on smartphone-based sensing and mobile communication in Mathematical Sciences SSB award goes to two scientists Dr. Amalindu Krishna of Tata Institute of Fundamental Research Mumbai for his outstanding contributions to key theory Dr. Naveen Gurk of IIT New Delhi for his outstanding contributions in solving scheduling and facilitating location problems using mathematical programming techniques and he is not able to come so we move forward in medical sciences SSB award goes to Dr. Niaz Ahmed of Hedrabab University for his outstanding contributions to the functional epidemiology of chronic pathogenes in physical sciences SSB award goes to two scientists Dr. S.A. Ramakrishna of IIT Kanpur for his fundamental contributions in the field of metamaterials and photonic materials and Dr. Sudhir Kumar of IISC Bengaluru for his commendable contributions in particle physics spanning from supersymmetry to extra dimensions and from the Higgs boson to neutrino physics and now I request all the SSB awardees to please stay there itself for the photo opportunity Thank you Now we move towards the Shanti Saru Bhattnagar prize for the year 2017 In biological sciences two scientists are being given 2017 Bhattnagar award Dr. Deepak Nair of Regional Centre of Biotechnology Parirabad for his outstanding contributions in providing deep mechanistic insights into accurate initiation of genome replication by viral RNA polymerases Dr. Sanjeev Das of National Institute of Immunology New Delhi for his outstanding contributions in the area of cancer biology In chemical sciences SSB award goes to Dr. G. Naresh Patwari of IIT Mumbai for his significant experimental work on vibrational spectroscopy in the gas phase In earth, atmosphere, ocean and planetary sciences SSB award goes to Dr. Suresh Babu of Vikram Sarabhai Space Centre Thiruvananth Buram for his outstanding contributions towards understanding the radiative impacts of black carbon aerosauce on atmospheric stability and climate In engineering sciences SSB award goes to two scientists Dr. Alok Paul of IISC Bengaluru for his work in outstanding of multi-component solid-state diffusion and Dr. Nilesh Mehta of IISC Bengaluru for his notable contributions in the areas of wireless communication energy harvesting wireless networks interference modeling and cooperative communications In medical sciences SSB award 2017 goes to to two scientists Dr. Amit Dutt of ECTREC Tata Memorial Centre Mumbai for his outstanding contributions to cancer genetics and Dr. Deepak Gaur of Jawaharlath Medu University New Delhi for his discovery of novel molecular mechanism essential for red cell invasion by malaria parasites and highly potent targets for malaria vaccine development In physical sciences SSB award goes to two scientists Dr. Niseem Karnikar of National Centre for Radio Astrophysics and he is not able to come so we move forward and Dr. Vinay Gupta of CSIR National Physical Laboratory New Delhi for his outstanding contributions in the area of organic solar cells multifunctional fragmentation carbon nanotubes arrays and we can have the photo opportunity with the Honourable Prime Minister Thank you Shanti Surupat Nagar Prize for the year 2018 In biological sciences SSB award goes to two scientists Dr. Ganesh Nagaraju of IISC Bangaluru for his outstanding contributions in uncovering the mechanistics basic of RAD51 paralogs functions in genome homeostasis and Dr. Tomas Bukadil of IISR Pune for his contribution in understanding the biogenesis and dynamics of vesicle compartment in biological membranes in chemical sciences also SSB award goes to two scientists Dr. Rahul Banerjee of IISR Kolkata for his outstanding contributions in using the principles of crystal engineering for synthesizing metal organic frameworks and covalent organic frameworks and Dr. Swadeen Kumar Mandel of IISR Kolkata for his outstanding contributions in the area of catalysis oriented towards utilization carbon dioxide and the relevance to fuel cell in earth atmosphere ocean and planetary sciences SSB award goes to two scientists Dr. M. V. Ratnam of National Atmospheric Research Laboratory Tirupati for his outstanding contributions to middle atmospheric structure and dynamics and Dr. Pat Sahati Chakrabarti of CSIR NIO Goa for his outstanding research in speciation and cycling of trace metals in tropical marine systems in engineering sciences SSB award goes to two scientists Dr. Amit Agrawal of IIT Mumbai for his outstanding experimental theoretical and numerical contributions to the area of fluid mechanics and Dr. Ashwin Gumaste of IIT Mumbai for his outstanding contributions to the development of end-to-end carrier-class networking solutions and carrier Ethernet switch routers which are deployed extensively in national infrastructure in mathematical sciences SSB award 2018 goes to two scientists Dr. Amit Kumar of IIT New Delhi for his outstanding contributions to the design of new models for online problems and novel algorithms for problems in clustering scheduling and network design and Dr. Nitin Saxena of IIT Kanpur for his outstanding work on the polynomial identity testing approach in physical sciences SSB award goes to two scientists Dr. Aditi Saint Day of Hadish Chandra Research Institute Allahabad for her significant contributions to quantum information and communication and Dr. Amrish Ghosh of IISC Bengaluru for his outstanding contributions to understanding and control of motion at the nanoscale medical sciences SSB award goes to Dr. Ganeshan Venkata Subramanian of Dim Hands for his outstanding clinical research in Sidrophenia I request all the awardees to kindly stay back for the photo opportunity Thank you so much all the awardees Congratulations to all the awardees Thank you دیش کو ہی دیو ماننے والے ماننی پردھان منتری جی دیش بھکتی کی پراکاش تھا ہے جن کے دیفترشتی نیپرتوں میں ان پونے پانچ سالوں میں دیش نے جانے کتنے کرتیمان ستھاپیت کر ڈالے بھارت کی مٹی سے جڑے ماننی پردھان منتری جی بھارت کی آتما کو کوپ سمجھتے ہیں ہر وشے کا جیان ہے انہیں بھارت کی پہجان ہے انہیں ماننی پردھان منتری جی کا ماننا ہے کہ ویجیان تتھا تقنیق جہاں ترنگے کی شان بنے وہیں ان کی وجہ سے غریب سے غریب کو بھی سر اٹھا کر جینے کا سممان ملے بھارت میں ایک نئے یک کی شروعات کرنے والے ماننی پردھان منتری جی سے ہم سب کا ونمر نیویدہ نیگی کرپیا ہمیں سمبودھت کریں ہمارا مارک درشن دیں سی ای 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 ا پرنسپل سینٹیفک ایڈبائیزر ڈاکٹر کے ویجائی راگون جی نیتی آیو کے سدہشن سری بی کے سارسوپ جی اور یہاں اوپستیت سب ہی میرے ساتھیوں آپ تو لیبریٹری میں جنگی گجارنے والے لوگ ہیں اور آپ میں ایک پہلے پائلوٹ پروجیکٹ کرنے کی پرمپرا ہوتی ہے اور پائلوٹ پروجیکٹ ہونے کے بعد سکیلیبل کیا جاتا ہے تو ابھی ابھی ایک پائلوٹ پروجیکٹ ہو گیا ابھی ریل کرنا ہے پہلے تو پریکٹس تھی اور ریل یہ ہے ایکچولی سٹیننگ وویشن آج کے ایوارڈ ویجیتاؤں کو ہے ہم سب سٹیننگ وویشن دیں گے تو پہلے والا پریکٹس تھا یہ ریل تھا آج نیشنل سائنس ڈے پر آپ سبھی کے بیچ آنے کا اوسر ملا ہے آپ سبھی بھالی بات ہی جانتے ہیں کہ یہ دن مہان ویجیانیک ڈاکٹر سیوی رمن کے داما رمن ایفیکٹ کے آوشکار کی آدھ میں منائے جاتا ہے اسی اپلبدینے دیش کو ویجیان کے کشیتر میں پہلا نوبل دل آیا تھا میں ڈاکٹر رمن کو سردھانڈی دینے کے ساتھ ہی ویجیان دیوست پر آپ کو اور پورے ویجیانیک جگت کو ویجیان کے پرتک ویدیارتی کو بہت بہت شکر کامنا ہے دیتا ہوں میری کامنا ہے کہ آپ سبھی ریسرٹ اور ڈیولپمنٹ سے جڑے اپنے پرہاسوں میں سفل ہو اور اس کا لاب دیش کی جنتہ کو مل سکے آج شانتی سفرو پٹناغر پرسکار پانے والے ویجیتاؤں اور ان کے پریواروں کو میں بہت 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 دیتا ہوں آپ کے اپنے پڑیوں پر ہمیں گروہ ہیں ہندستان کو گروہ ہے میں نے پریوار جنوں کو بھی بیشت بہت بہت دی کیونکہ بھجیانک لیبوریٹری میں جنگی خپاتا ہے اور اس لئے سب سے زیادہ تیارگ تفسیہ پریوار جنوں کی ہوتی ہے آپ کے پریاسوں سے آپ کے کاریوں سے دیش اور سماج کو لاب ملا ہے اور یہ کاری ایسے ہوتے ہیں کہ یہ پیڑی در پیڑی اس کا لاب ملتا رہتا ہے جائے جوان جائے کسان جائے ویجیان اور جائے نسندھان نئے بھارت کا راستہ بنیں اس کے لئے اس پرکار کے برشکاروں اور نیشنل سائنس ڈے جیسے ایو جنوں کی بھومی کا بہت اہم ہے ساتھے اس فرس کی تھیم بہت ہی پرانسنگیق ہے میں خود بھی ویجیان کو لوگوں کی ضرورتوں سے جوڑنے کی ویچار کا آگرہ ہی رہتا ہوں ہماری سرکار اپنے تمام کارکموں اور یوجنوں کے جریے بھی اس دشاں میں کچھنے کچھ پریاست کر رہی ہے ساتھیوں ہمارے پاس ڈیموکریسی ڈیموگرافی ڈیمانڈ اس کا ڈیویڈنڈ ہے آج بھارت دنیا کی سب سے تیجی سے بڑھتے ہوئی بنانا ہوگا اس سال جلندر میں انڈین سائنس کانگریس کے دوران میں نے کہا تھا کہ بھارت کی اشتری طاقت بھی یہی ہے کہ ہاں ویجیان کو سماج کی ضرورت سے جوڑا جا رہا ہے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ آپ سبھی ہمارا ایک ایک ویجیانک پرمانو ارجہ سپیس سائنس اور رکھشہ سے جڑے اپنے کاؤشل کو لگاتار انت کرتے جائے گے ساتھیوں ہمارے دیش کے لوگوں کو اب بیش سے کم کچھ نہیں چاہیے ہمارا سٹانڈر کافی اوپر چلا گیا ہے اگر ہماری سمسطہوں کی سوچ پرانی ہوگی تو ہم آکانگ چھاؤں کو پران نہیں کر پائیں گے سائنس سے جڑے ہمارے انسٹیٹوٹس کو بھی بھوش کی آوشکتوں کے حساب سے خود کو گھڑنا ہوگا ہمیں اپنی مولک شکتی کو بنائے رکھتے ہوئے بھوش کے سماج اور ایکنومی کے حساب سے ڈھڑنا ہوگا میں نے اپنے پرنسیپلن سائنسے سائنٹیفک ایڈوائزر سے اس بارے میں ایک سماج ریویدہ منا کر آگے بڑھنے کے لیے آگر کیا ہے اس میں آپ سبھی کی ساجداری بھی بہت ضروری ہے ساتھیں جب اشتھا شکتی ہو تو سیمیت ساؤنسان دھنوں میں بھی کیسے ادھبوت پرنام دیے جا سکتے ہیں اس کا ادھاران ہمارا سپیس پروگرام ہے ایسے کرنے والے ہم پہلے ایشیای دیش تھے ابھی تک جو ہم نے حاصل کیا ہے اسے مجھے پورا بشواد ہے کہ ورس 2022 تک دیش کا اپنا گگن یان سفلتا پوروک دیش کے اپنے بیٹے بیٹیوں کو انترش میں لے جائے گا اور وہاں تیرنگا پھہر آئے گا ساتھیوں ہمارے سینٹس نے آپ سبھی نے ہمیشہ مانوتہ کی بھلائی کے لیے ہمیشہ اپنا یوگدان دیا ہے جن چھتروں میں آپ نے بہتر کام کیا ہے اور جو دیش کے سامان نے مانوی کے جیون کو آسان بنانے میں مہتپن بھومی کا نباتہ ہے اس میں سے ایک ہے ہمارا فارما سیکٹر بھی فارما کے معاملے میں بھارت آج دنیا کا چھتھا سب سے بڑا مارکٹ ہے اور دنیا کا تیسرا سب سے تیجی سے بڑھتا ہوا باجار ہے آج بھارت یہ دوائیں دو سو سے زیادہ دیشوں میں نریات کی جا رہی ہیں ساتھیوں ہمارے فارما سیکٹر کے وکانس کے پیچھے کاؤنسل آف سائنٹیفیک اینڈرسٹریل ڈیسرٹ لیپس یعنی سی ایس آئی آر لیپس جیسی تقنیق کی طاقت ہے سی ایس آئی آر لیپس کو اس بات کا بھی پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ دنیا میں ملنے والی مہنگی دوائیں آج دیش میں بہت ہی کم داموں میں اپلپدہ ہے ان کے پاس جو دوائے بنانے کا گیان ہے اور بھارت کے جنگلوں میں جو دوائے سے جڑے پودھوں کا کھجانہ ہے اسے سی ایس آئی آر کا اور ادھیک بستار تائے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے فارما سیکٹر کو اور بارو ٹیک کو اور گتی دینے کا سمجھ آ گیا ہے اور اس کے لیے جینریٹس اور بائیو سیمیلرز کی اپلدیوں میں انویشنز کو جوڑنا ہوگا ساتھیوں کاؤنسل آف سائنٹیفیک ان انڈرسنیل ڈیسٹ دوارا کیا جا رہاں ایک اور پریاں سرانیہ ہے ایرومہ میشن ایرومہ میشن کے جریے جمہو کشمیل پروبوتر اور چھتیزگڑ کے آدھی بس ایک علاقوں میں اپنا وہ پہنچ بڑھا رہا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ پچھلے 18 مہنوں میں دیش بھر میں قریب 3000 ہیکٹر بھومی پر ایرومہ میٹک پلانس کی کھیتی کو پہنچایا گیا ہے اس کے لیے CSIR کی پوری ٹیم بڑھائی کے پانتر ہے ایرومہ میٹک پلانس کے علاوہ بائیو فیول کے ماملے میں بھی CSIR بڑی بھومی کا نبھا رہا ہے CSIR نے جو ایویشن بائیو فیول بنایا ہے اس کا سفل ٹرائل بھی ہو چکا ہے ستائیس اگر 2018 کو پہلی بار دہرہ لنسے دلی تک یہ جہاج اڑایا گیا تھا اس سے بھارت دنیا کے ان چنیندہ دیشوں میں شامل ہو گیا ہے جو بائیو فیول سے جہاج اڑا سکتے ہیں صرف سیویل ہی نہیں بلکہ اس ورز گھنطانتر دیوست پر ہماری ایر فورس کے جیٹ نے بھی بائیو فیول کا استعمال کیا ساتھیو اب ایک نئے طرح کے فیول کی ضرورت پڑھنے والی ہے اگلے دو دسک میں بیگ ڈیٹا مشین لرننگ بلوک چین آرٹیفیشن انٹیلیجنز جیسی کئی نئی تکنیک کا دور آنے والا ہے یہ ساری تکنیک ڈیٹا پر آدھاریت ہوگی اور اس لئے اب کہاں جانا لگا ہے کہ دنیا میں نیا اندھن ڈیٹا ہی ہونے والا ہے ان نئی جرورتوں کو دیکھتے ہوئی ہے ہماری سرکار نے نیشنل میشن اور انٹرڈیسپنیری سائبر فیجیکل سیٹریم ابھیان لانچ کیا ہے قریب ساڑھے تین ہزار کروڑ اس ابھیان پر خرچ کیے جانے ہے اس کے تحت اگلے پانچ سال میں روبوٹیکس آرٹیفیشن انٹیلیجنز ڈیجیٹل مینیفیکٹرینگ بیگ ڈیٹا انالسیز کانٹم کمیونکیشن اور انٹرنیٹ آف ٹھنگز کے آر این ڈی کو بڑھا ملے گا ساتھوں کی انتر سرکار نے ایک آرٹیفیشن انٹیلیجنز ٹارک فورس بھی بنایی ہے جیسے بھارت انڈسٹری 4.0 کے لیے تیار ہو سکے میں ویجیانک سمودائے اور ٹکلالوجی ایکسپرٹ سے اپلیل کرنا ہوں کہ چاؤتی اور اوڑیوگی کرانتی کے اس سروعاتی دور میں بیشوگی دشا بیلننے والی نئی تیکنیکوں کو بکشید کریں تاکہ بھارت مینیفیکٹرینگ نالیج اور ٹکلالوجی آدھاریت انڈسٹری کا گلوبل ہب بن سکے آرٹیفیشن انٹرلیجنز کا اپیوگ دیش میں کرسی سے لے کر پریوہان اور ہیلڈ کیر سے لے کر موسم بیجیان تک میں کیا جا سکتا ہے اس میں وہ طاقت ہے کہ ہم بکاس اور ترقی کے راستے پر اپنے تائے کیے گئے لکش کو حاصل کر سکتے ہیں آج بکشید ہو رہی تقنیکوں کو سیماوں میں نہیں باندھا جا سکتا ہے اس کے لئے نئی ترقی سوچ کی ضرورت ہے cross disciplinary research اس سوچ کو اور سکتی دے سکتا ہے یعنی research کا ایک ایسا بات آبان بنے جہاں ایک انجینئر سیل بائیولوجسٹ کے ساتھ کام کر سکے ایک chemist آرٹ سے پرہنہ لے سکے ایک physicist اور social scientist ایک ساتھ سوچ چکے اور کام کر سکے الگرہ discipline اور ideas کا یہ سنگم نشطیت روپ سے R&D آدھاریت innovation کا ایک نیا کلچر بکشت کرے گا مجھے بشواس ہے کہ اس کلچر کو ہماری سرکار دوارہ اچھے سکتا کے ایک ستنے میں کیا جا رہے ہیں پرہیاسوں میں بھی مل ملے گا ہماری سرکار نے سکتا ہے اور خاص کر اچھے سکتا کے وکاس کے لیے کئی بڑے قدم اٹھائے ہیں ہم research development اور innovation کو بڑھا رہے ہیں اچھے سکتا کے سمسطاؤں کو سوائیت تطا دی جا رہی ہیں تاکہ سکتا کے ستر کو سودھارا جا سکے تاکہ وہ دنیا کے سروس رہشت سمسطانوں میں اپنی جگہ بنا سکے یہ بھی ہمارا راشتی ادائیتو ہے کہ ہم اپنے یو آور کی سوچ کو پریریت کر سکے اس میں scientific temper بکسیت کر سکے کیونکہ وہی ہمارا بھویش ہے اور بھویش میں وہی بھارت کی باغڈور سبھالیں گے جو دنیا کو راستہ دکھانے والی ہے ساتھیوں science اور technology کا اثر تب زیادہ ہوتا ہے جب اس کا پرہاو سمات کے انتیم بھکتی اور منچیت بھرک کو ملتا ہے ایسے میں ویجیان اور تقریق کو دیش کی چنوٹیوں سے جوٹنے کے ساتھ ہی دیش کی سبھی ویجیانک ایجنسیوں کو اس افیان کا حصہ بنانا بھی آمشک ہے اور اس لیے ہماری ریسرچ کو solution oriented بنانا ہوگا health care affordable housing clean energy پریابران waste management کرشی food processing electric mobility cyber security value addition جیسے سبالوں کا اتر بننا پڑے گا اور میرا ماننا ہے کہ science fundamental ہونا چاہیے اس وقت کوئی compromise ہوئی نہیں سکتا ہے science fundamental ہونا چاہیے لیکن technology local ہو technology local کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھارتی پریشتیوں اور جرورتوں کا جواب بننا ہوگا یہ افیان سفر ہو اس کے لیے ہمیں اپنے سائلوز سے بہار نکلنا پڑے گا ٹکڑوں میں سوچنے کی جگہ سمگرہ سوچ رکھنی ہوگی اگر ایک پیڑ لگانا ہے تو گڑڑا کوئی کھو دے گا بیچ کوئی بھوئے گا اور پانی کوئی اور ڈالے گا اس سوچ سے کام نہیں چل سکتا ہے ہمیں لکش سپسٹ رکھنے ہوگے تبھی مارکی ہمیں ساپ دکھائے دے گا تیجی سے بدلتی technology کے ساتھ خند کو بدلنے کے لیے ہمارے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر سے کہ ادیوگ دونوں سکشم ہیں اور اردیا سے بھرے ہوئے ہیں لیکن کمپیٹیشن کے اس دور میں خود کو آگے رکھنے کے لیے ہمیں اور بڑے قدم اٹھانے ہوگے نئی دشائیں تائے کرنی ہوگی سمات کی انہی چنوٹیوں کے جواب دونے کے لیے پرائی مینسٹر سائنس ٹیکنولوجی ان انویویشن ایڈوائی جی کاؤنسیل بھی گمبیرتہ سے کام کر رہی ہے ساتھ کہ ہمارے ہمیں آپ کی کشمتاؤں پر آپ کے کاؤشل پر آپ کے سامرث پر پورا بھروسہ ہے آپ کی اسی سامرثت سے ہی نیو انڈیا کے لیے نئے آوشکار ہوں گے نئی تکنیک کے مارے میں سوچا جائے گا اور ویجیان کے جریے جنتا کی اپیکشاؤں کے حساب سے دیش آگے بڑھے گا اور تب ہی ہماری سائنس اور ریسرچ کا فائدہ ہمارے جوان کو بھی ہوگا اور ہمارے کسان کو بھی ہوگا ایک بار پھر جن مہانبوروں نے ویجیان کے کھتنے میں سادنہ کی ہے ایسے سبھی رشیطلی ویجیانکوں کو آج پورسکار پرابت ہوا ہے میں ان سب کو آدھر پوروک ابھی نندن کرتا ہوں بہت 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 بہتائی دیتا ہوں آپ سبھی کو نیشنل سائنس ڈے کی پھر سے بہت بہت شب کامل